وَإِذَا وَجَبْ قِيلَ لَهُمْ وَجَبْ قَحَاجَ لَهُمْ اُنْهِ آمِلُوا ایمان لے آؤ کما جیسا کہ آمان الناس ایمان لے اور لوگ آمِلُوا کما آمان الناس ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لے اور لوگ کالو تو وہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائیں مگر وہ جانتے نہیں ہیں مگر خبردار وہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں اور جب کہا جائے انہیں کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف خبردار بے شک وہی احمق ہیں مگر وہ جانتے نہیں یہ اس کا ترجمہ پورا ہو گیا ہے تو منافق جو تھے نا وہ یہ مسلمانوں کے بارے میں صحابہ اکرام کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ جو اسلام ہے نا یہ چار دن کی بس چاندنی ہے اس کی یہ چار دن کا ایشو ہے جس ہمارے ہاں ایک خبر اٹھتی ہے چار دن کے لئے اور وہ چار دن کے بعد یا دس دنوں کے بعد اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتی تھے ٹھیک ہے تو سوائے اس کرونا کے کرونا کافی عرصے سے ہمارے آئی لائٹ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جو بھی خبر ہوتی ہے وہ کچھ عرصے کے لئے ہوتی ہے اس کے بعد خاموش وہ اسلام کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کی اس کے ساتھ دلچسپ اچھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو اسلام ہے نا یہ ایک عارضی مثال کے طور پر اس لوگوں کی دلچسپی کا مہور اور مرکز بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو کچھ دن بعد یہ بے وکوف سے لوگ ہیں جو لوگ اسلام کی طرف آگئے ہیں کچھ دن بعد انہوں نے پھر کافر بن جانا ہے ٹھیک ہے تو ان کے اس جو ان کا طرز عمل ہے یہ جو رویہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا ہے ٹھیک ہے کہ وہ اہل ایمان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بے وکوف ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کی نزدیک جو تھا نا نقصان اور فائدہ جو جانچنے کا میار تھا وہ دنیا کا عیش دنیا کا آرام دنیا کی عزت وغیرہ تھی ٹھیک ہے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں نا ایمان والے جو صحابہ کرام ہیں یہ بے وکوف ہیں ٹھیک ہے کہ یہ ایمان کے لیے دین کے نام پر اپنا سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہے نا یہ تو بے وکوف لوگ ہیں اگر یہ اقل مند لوگ ہوتے تو ایک دین کے نام پر اپنے آپ کو کیوں قربان کر دیتے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں سے زیادہ اقل مند کون ہے کہ جنہوں نے ایک مطلب ہے فانی چیز کو دے کر ایک ہمیشہ رہنے والی چیز کو لے لیا ہے ٹھیک ہے دنیا کی زندگی کو قربان کر کے آخرت کی زندگی کو انہوں نے سوار لیا ہے انہوں نے اپنی جان قربان کر دیا ہے لیکن اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو بڑے اقل مند لوگ ہیں اہل ایمان تو ٹھیک ہے تو جن لوگوں نے اپنے اللہ کی ہمیشہ رہنے والی خوشنودی کو چھوڑ کر دنیا کی چند روزہ زندگی کے سکون کو خرید لیا ہے تو بے وقوف تو وہ لوگ ہیں لیکن اب ان کا میار یہ تھا کہ جس کے پاس پیسہ ہے نا وہی آدمی اقل مند ہے ٹھیک ہے جس طرح ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کو ہم لوگوں نے مجموعی طور پر پسے خوشت دار لیا ہے ہم سمجھتے ہیں ترقی کا میار نوکری ہے ترقی کا میار پیسہ ہے ترقی کا میار ہماری جاب ہے پر جس کے بعد جاب ہے وہی آدمی جو ہے نا ترقی گفتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ان لوگوں کا میار بھی یہ ہی تھا یہ بھی اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کے اس طرح عمل کو بیان کیا ہے ٹھیک ہے یہ فرمایا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئیں تم بھی ایمان لے آؤ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لیں جس طرح بے وقوف ایمان لیں صفحہ صفیحن کی جمعہ صفیح بے وقوف کہتے ہیں ایڈیٹ ٹھیک ہے تو جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے تو پھر قرآن پاک کہتا ہے یہی لوگ ایمان کہیں یعنی بے وقوف ہیں لیکن وہ اس حقیقت کو جان نہیں سکتے ہیں جانتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ منافقوں کے ترعمل کے بارے میں اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں ٹھیک ہے جی ہاں جی اب اس کے مطلق آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی کوئی قویسٹن ہے تو پوچھتے ہیں